ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کا میرے یوٹیوب چینل بینہ چل وید می میں تو فرینڈز آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے کبار سے جگار کر کے آپ اپنے گارڈن کو بہت اچھے طریقے سے سجا سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان میں فولوں کو لگا سکتے ہیں فرینڈز تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھئے کی دہی کے کنٹینر ہے یہ 55 kg کے اور اس میں بھی کتنے اچھے سے یہ پٹونیا کی فلاورز جو ہے وہ چل رہے ہیں فرینڈز تو ہمیں کوئی بھی مہنگے پوٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر میری ممی کے گارڈن میں آپ کو بہت ساری کبار کا جگار دیکھ جائے گا تو آج میں وہی بتانے والی ہوں آپ کو تو ساتھی ساتھ ایک ہمبر سے ریکویسٹ بھی ہے آپ سے فرینڈز کی اگر میری ویڈیو ذرا بھی پسند آتی ہو تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ جب بھی میں کوئی بھی نئی ویڈیو ڈالو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو فرینڈز ان خوبصورت سے فولوں کے ساتھ شروعات کرتی ہوں آج کی ویڈیو کی تو بنے رہیے گا میری ویڈیو میں اینڈ تک اور آپ کو بہت ہی سندر سندر فول نظر آنے والے ہیں اور بہت سارے آئیڈیاز بھی ملنے والے ہیں جس میں کبار سے جگاڑ میں بہت سے سندر سے پودھوں کو اس میں لگائے گیا ہے تو فرینڈز یہاں پر میری ممی کے یہاں کچھ بھی کبار جو ہے وہ فیکہ نہیں جاتا ہے تو چاہے وہ دہی کے چھوٹے چھوٹے کنٹینر ہو جو آپ کو 30-40 روپیز کے مل جاتے ہیں 200 گرام کے یا پھر ویسٹ ڈبے ہو اور چاہے کوئی بھی ایسی چیز جس میں چھوٹے سے چھوٹا پوٹ جس میں پودھے لگ جاتے ہیں وہ یہاں پر کوئی بھی ویسٹ نہیں جاتا ہے اور میری ممی سب کو سمحال کر رکھ لیتی ہے اور ان سبی کا یوز کرتی ہے تو جو چھوٹے چھوٹے کنٹینر ہوتے ہیں فرینڈز اس میں آپ چھوٹی چھوٹی جو فولوں کی یا سیڈلنگ آپ لے کر آتے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے فرینڈز یہ ٹوینٹی ٹوینٹی روپیز کی ٹوکڑیا ہے تو یہ پوٹ سے ممی کو سستی پڑی ہے تو یہ نئی خریدی ہے کیونکہ جو پوٹ بھی ہوتا ہے وہ تھٹی روپیز سے کم کا نہیں ملتا ہے اور یہاں پر بیج بیج میں آپ فلاورز بھی دیکھ لیجئے گی کون کون سے فلاورز میری ممی کے گارڈن میں کھلے ہوئے ہیں اور یہاں پر دیکھئے یہ سیکشن ہے کلانچو کا تو بہت سارے کلانچو کے پلانٹس میری ممی نے بنائے ہوئے ہیں اور ممی نے بتایا کہ انہوں نے بہت سارے کلانچو کے پلانٹس جو ہیں فرینڈز وہ بیچے بھی ہیں کیونکہ یہاں پر جو نرسری والے آتے ہیں جو ریڑی میں تو انہوں نے بولا کہ ہمیں یہ پلانٹس دے دو کیونکہ ممی نے بہت سارے پلانٹس بنائے ہوئے تھے تو میری ممی نے فرینڈز کلانچو کے پلانٹس جو ہیں وہ نرسری والوں کو بیچے ہوئے بھی ہے تو یہ ایک بہت اچھا بزنس بھی ہے اگر آپ اس طریقے سے گارڈنگ کرتے ہیں تو آپ اس میں اپنا بزنس بھی کھول سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں تھرما کول کے ڈبوں میں کتنے اچھے سے ڈین تھس کے بودھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کہ جو کٹے ہوتے ہیں آٹے کے رائز بیک ہوتے ہیں جو ان کا بھی بہت اچھے سے یوز ہو رکھا ہے دیکھیں دیکھیں سارے ہی جن جن چیزوں میں پودھیں لگ سکتے ہیں کوئی بھی چیز میری ممی فیکٹی نہیں ہے ان سب کا یوز کر لیتی ہے تو آپ بھی اس طریقے سے اپنے گارڈنگ کو سجا سکتے ہیں اگر جب آپ کو گارڈنگ کا پیشن ہو جاتا ہے جب گارڈنگ آپ کا پیشن بن جاتا ہے تو آپ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس کا گارڈنگ میں کیسے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہے میری ممی اور یہاں پر ہے میرے پاپا تو دو دن کے لئے فرنس میں آئی ہوں اپنے مائکے میں زیادہ تو میں بیٹھ نہیں سکتی کیونکہ میرے بھی پودھے ہیں فول ہے گارڈنگ ہے میری جو کی میرے بغیر جو ہے خراب بھی ہو سکتی ہے تو صرف دو دن کے لئے میں یہاں پر آئی ہوئی ہوں اور یہاں پر دیکھئے جرینیم کے پودھے کتنے سندر طریقے سے یہ کھل رہے ہیں تو فرنس جرینیم کا ممی نے ایک ٹپ بتایا ہے کہ جرینیم کے پودھوں کی ہمیں کٹنگ لگاتے رہنا چاہیے کیونکہ جو پرانے پلانٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے فلاورنگ نہیں کرتے ہیں اچھے سے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کی کٹنگ ہمیں لگاتے رہنا چاہیے جس سے کی نئے پلانٹس ہمارے بنتے رہیں گے تو پرانے پلانٹس کو ہمیں ہٹا دینا چاہیے فرنس اس طریقے سے کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس میری ممی مجھے دیتی رہتی ہے کیونکہ ان کو بہت ایکسپیرینس ہے کئی سالوں سے وہ گارڈنگ کر رہی ہیں اور یہاں پر دیکھئے یہ فول انہیں کرسنٹمم کہتے ہیں یہ والے فلاورنگ فرنس دیکھئے کتنے اچھے سے ان کی گروہ چل رہی ہے اور جب یہ کھلیں گے تو فرنس بہت ہی سندھر لگنے والے ہیں اور یہ ہے مرچی والا گڑھل اور یہاں پر بھی کھلا ہوا ہے دیکھئے اور اس کے فرنس تو یہاں پر یہ کھل رہے ہیں دروائنگ بنا رہے ہو کیا بنائی کیا دروائنگ بنائی بعد میں دکھاؤ گے تو بس فرنس یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی شیئرنگ تو آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرنس موسیقی موسیقی موسیقی